نمسکار سوالہ ٹائم میں آگا سواغت ہے میں ہوں صدام حسین پردان مطلی نریندر موڈی آج آسام کے دو دیو سیئے دورے کے لیے پہنچے پردان مطلی نریندر موڈی نے منچ سے جنتا کو سمبودھت کرتے سمیں کانگریس کو جمکر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ کانگریس ہمارے پندرہ مہینے کے کارے کال کا حصہ مانگتی ہے کانگریس کی سرکار آسام میں پندرہ سال تک تھی کانگریس نے آسام کے لوگوں کے لیے کیا کیا آسام میں کیا وکاس کیا انہی سارے باتوں کا ذکر کرتے ہوئے پردان مطلی نریندر موڈی نے اپنے بھانسڑ کی شروعات کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پردان مطلی نریندر موڈی کی ایک جھلک آسام میں وکاس وکاس اور وکاس ایک ہی مدہ وکاس ہندوستان اس کا وکاس سنتولت ہونا چاہیے سرف بھانت کے پسیمی چھوڑ پر وکاس ہو ممبئی آگے بڑھے اور گوہاٹی پیچھے رہ جائے تو دیش آگے بڑھ نہیں سکتا ہے ایمدہ وکاس آگے بڑھے روزگار روزی روٹی کمانی ہے تو یہاں سے لوگ اپنا گاؤں پریوار چھوڑ کر کے ہندوستان کے پسیمی چھوڑ کیوں اور چلے جاتے ہیں ممبئی جائیں گے بینگلور جائیں گے گوہ جائیں گے گجرات جائیں گے راجستان جائیں گے اگر ہندوستان کے پوروی علاقہ کا بھی ایسا ہی بکاس ہوا ہوتا تو یہاں کے نوجوانوں کو بڑھے ماباپ کو چھوڑ کر کے سیکڑوں میل کہیں دور جانا نہیں پڑتا اور اس لئے میرے بھائیو بہنوں میرا ایک ہی سپنا ہے کہ بھارت کا سنتولت وکاس ہو اگر پسیم کا وکاس ہوا ہے تو پوروی ہندوستان کا بھی وکاس ہونا چاہیے چاہے وہ پوروی اتر پردیش ہو چاہے پسیم منگال ہو چاہے نورتش ہو چاہے بیہار ہو یہ جو چھیتر ہے جہاں بھرپور پرکرونتک سمپدا پڑی ہے جتنی پرکرونتک سمپدا اس بھو بھاگ میں ہے ہندوستان کے کسی بھی بھو بھاگ میں نہیں ہے اور اس لیے جہاں رو مٹریل ہوتا ہے وہاں بھکاس کی سمبھاؤنہ ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن جہاں کوئلہ ہے وہی اندھیرہ ہے جہاں پانی ہے وہی کھیت سوکھے ہیں جہاں ڈوجوان ہے وہی بے روزگاریز کا مارا پریشان ہے یہ اسمتولن ہے اور اس لیے جہاں پرکرونتک سمپدا ہے اس کا بھرپور اپیوگ کرتے ہوئے یہاں کو وکاس کی نئی اچائیوں پر لے جانا چاہیے ہندوستان کے اور گھو بھاگ سے اس کھتر کو جوڑنا چاہیے اتنے سال ہو گئے لیکن ریلوے کا گیج کنورجن نہیں ہو پارا نئی ریلوے تو چھوڑو ریلوے کو آپ براؤڈ گیج بنانا ہے وہ بھی نہیں ہو پارا ہے اگر ریلوے کا پورا نیٹورک براؤڈ گیج نہیں ہوتا ہے تو ہندوستان کے اور حصوں سے کنیکٹیوٹی کیسے بنے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی بار ڈلی سرکار نے سب سے جاندہ بجیٹ کہیں لگایا تو یہ نورتیس کے علاقے میں آسام ہو اور آسام کے آگے تکاہ شیطر ہو سب سے جاندہ ریلوے کا بجیٹ لگایا ہے تاکہ ہم نے تائے کیا ہے کہ ہو سکے اتنا جلدی یہاں نئی ریل ڈائل ڈالے براؤڈ گیج کریں اور یہاں کے لوگوں کو پورے ہندوستان کے آرخی جیون کے ساتھ جوڑ دے کا ایک بہت بڑا ویوستہ کھڑا کر دے روڑ بنانے کا کام سب سے جاندہ تیج گتی سے آج روڑ بننے کا کام ہو رہا ہے تو یہ نورتیس کے علاقے میں کیا جا رہا ہے سب سے جاندہ دن لگایا جا رہا ہے تو نورتیس کے علاقے میں لگایا جا رہا ہے اور اس لیے کہ یہاں سے وکاس کی نئی سمبھاونا ہے پڑی ہوئی دیش کو آگے لے جانے کی طاقت ہندوستان کے یہ پوروی علاقے میں ہے جس میں آسام پرموخ ہے اور اس لیے میرے بھائیو بہنوں دلی میں آپ نے جس سرکار کو بٹھایا ہے اس نے ایکٹ اسٹ پالیسی بنائی ہے یہ پوروی کشتر کے بکاس کے لیے ہندوستان میں گرین ریولیشن ہوا پہلا گرین ریولیشن ہوا پرموخ تیہاں پنجاب حریانہ ان راجوں کی بھومی کا رہی تھی اور پورے دیش کا پیٹ بھرنے کا کام دیش کے کسانوں نے بڑا اٹھایا پورا کر دیا لیکن بھائیو بھنوں اب ہندوستان میں سیکنڈ گرین ریولیشن دوسری حریت کرانتی اگر وہ ہونے والی ہے تو ہندوستان کے اس پوروی علاقے سے ہونے والی ہے آسام سے ہونے والی ہے بھائیو یہاں اتنا پانی ہے اتنی اُبجاو جمین ہے محنت کسکشان ہے اگر یہاں پر آدھو نے ایک بھی جان کو لاتے ہوئے کام کیا جائیں تو کتنا بڑا پریورتن آ سکتا ہے آج میں سکم سے آ رہا ہوں میں نے دیش بھر کے کرسی منتریوں کو سکم بلایا تھا دیش بھر کے کرسی سچیوں کو بلایا تھا دو دین وہاں منتھن کیا اور یہ منتھن اس بات کا تھا کہ ہم کرسی کشیتر کو آدھو نے کیسے بنایا ہمارے کسان کی انکم بھائیو بینوں میرا سپنا ہے کہ دو ہزار بائیس جب ہندوستان آجادی کے پچتر سال مناتا ہوگا بھارت کے پچتر سال کی جنتی ہر ہندوستانی شان سے مناتا ہوگا جب بھارت کے آجادی کا پچتر بار سال ہو تب ہندوستان کیسا ہو ایک میرے دل کی اچھا ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں جب دیش آجادی کے پچتر سال مناتا ہو تب تک ہمارے کسان کی آئیں ڈبل ہو جانی چاہیے ڈبل ہو جانی چاہیے ہمارے کسان کی انکم دو گنا کرنی ہے کٹھین کام ہے چنوٹی بھڑا کام ہے لیکن سنکلپ لے کر اگر چل پڑے تو یہ سمبھاو بھی ہے بھائیو اور یہ سمبھاونا کی کوئی جگہ ہے تو ہندوستان کا پوروی علاقہ ہے آسام ہے جو اس کمال کو کر سکتا ہے اور اس لئے سرکار وکاس کی ان نئی اوچائیوں کو پار کرنے کے لیے سمائے بدھ کام ہاتھ میں لے کر کے چل رہا ہے بھائیو بھینو اتنا پانی ہو اور آسام میں اندھیرہ ہو جمعیوار کون ہے کون جمعیوار ہے آج چوبیس گھنٹیں بجلی ملتی ہے کہ آپ کو بجلی چوبیس گھنٹیں ملتی ہے جرا جور سے بتائیے نا ملتی ہے بجلی ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے چوبیس گھنٹیں بجلی ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے اتنا پانی ہو اتنے پانی کے بھنڈار ہو یہاں سے تو اتنی بیجلی پیدا ہو سکتی ہے کہ پورے ہندوستان میں اوجالہ کیا جا سکتا ہے پورے ہندوستان لیکن بھائیو بھنو آسام کو اندھرے میں ڈبائک رکھا گیا ہے اور اگر بجلی نہیں ہے تو کار کھانے لگنے کی سمباؤ نہ ہے کیا کار کھانے لگ سکتا ہے کیا کوئی ادیوگ آئے گا کیا اور ادیوگ نہیں آئے گا تو روزگار آئے گا کیا تو نو جوان کہاں جائے گا اور اس لئے بھائیو بھینو ہم نے بجلی پر دھیان کہندریت کیا ہے بجلی پہنچے تاکہ ادیوگوں کی سمباؤ نہ بنے ریل اور روڑ بنے تاکہ ادیوکار اپنا اتمادن باجار میں پہنچانے کے لئے اس کو سویزہ ملے ایک سوچی سمجھی ویبستہ کے تحت ہم آسام کے اس علاقے کو ہندوستان کے اس بھو بھاگ کو بکانس کی نئی اچھائیوں پر لے جانے کا سپنا دیکھ کر کے چل رہے ہیں بھائیو بہنو ہماری کنچن جنگوں ایکسپریس اب بڑاک بھیلی سلچر تک اسے لے جائے جائے گا اور بہت ہی جلد یہ کام شروع ہو جائے گا مطروں کیونکہ ہمارا اراضہ یہی ہے دیش کو بکانس کو تیج گتی سے لے جانا ہے روڑگار کے افسر اپلکت کرانا ہے ابھی جو کرشی کے اور میں نے ایک بات کہی تھی بھی گیڑوز پڑوز کے لوگ اور آرگینیک چیزوں پر ہے ہر کوئی ہیلت کیر میں کونسیت بن گیا ہے کیمیکل سے ہر کسی کو چھٹی چاہیے ہر کوئی بیماری سے بچنا چاہتا ہے اگر دنیا میں اتنا بڑا مارکٹ ہے تو اس کا فائدہ نورت اس کو کیوں نہیں ملنا چاہیے اور اس لئے بھائیو بھینو نورت اس میں انکم بہت بڑھ سکے یہ پوری سنبھاونہ کو دیکھتے ہوئے ہم بکانس کی نئی اوچائیوں پر جانا چاہتے ہیں بھائیو بھینو میں آج کاکر جار گیا تھا بڑو لین کے ساری نیتاؤں سے ملا وہاں بھی میں نے جو ریلی دیکھی کلپنا باہر کا درشت ہے بھائیو یہ سام دکھ رہا ہے کہ اب حسام کے نوجوان ہم آسام کی جنتا بھینے سے بھینے ہم نے ایک یو جنا نکالی ابھی میں نے کارگم کیا سٹارٹ اپ چھوٹے بھینے بیاج میں سے بہت ہی بھینے ہزار کروڑ بھینے کم کم سے کم تین نئے سٹارٹ اپ شروع کریں سٹارٹ 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 موچنون وہی سپنا آسام کو بھی آگے بڑھانا ہے آگے بڑے گا آسام اس سنکلپ کو لے کر جائیے گاؤں گاؤں گھر گھر ایک نیا ویسواس پیدا کیجئے دلی کے سرکار آپ کے ساتھ ہے آسام کو آگے بڑھانے کے لیے دلی سے جو ہر سکتا ہے وہ کرنے کے لیے دلی تیار ہے ناشا کرتا ہوں اب بیہو کے پروکوں پوری طرح آپ نے منا لیا ہے نئے سنکلپ کے ساتھ چل پڑیے میری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہے بہت بہت دنوار بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جاگو ہے بھارت جاگو ہے بیر آگے بڑھو کیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا میں پہلے بھی آیا ہے بہت کم لوگ تھے ابھی تو چناو کی گہما گہمی شروع نہیں ہوئی ہے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آپ کے پریم کے لیے میرا جو پرواز شروع ہوا تو مجھے آج ایک ٹیپل آئی ٹی کے کارکم کے لیے آنا تھا تو ہیمن جی سونوار جی میرے پاس آئے یہ کچھ سمیں ہمیں بھی دے دیئے اور اس میں سے کارکم بن گیا میں یہاں آیا تب تک میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس کارکم کا چناو سے کوئی لینا دینا ہے لیکن میرے پرواز کی خبر سنتے ہی کاؤنگریس پارٹی میں جو تفان مچ گیا جو پریشانی پیدا ہوئی تب مجھے پتا چلا گا ہاں یہ تو چناو کے کارن ہے میرے آسام کے بھائیو بہنوں آپ نے دس سال دس سال اس دیش کو پردھان منتری دیا ہے آسام نے دیا نا پردھان منتری ڈاکٹر منمون سنگھ جی یہاں سے چن کر کے آتے تھے نا وہ آسام کے پردھانی تھی تھے نا سمائے واروں کو موقع ملا ہے آج آسام کی جو کچھ بھی ستھتی ہے اس کے لیے جمعیوار کون کون جمعیوار کون جمعیوار بھائی کون جمعیوار اور مجھا دیکھئے پندرہ سال انہوں نے سرکار چلائی دس سال یہاں سے پردھان منتری آئے اور حساب میرے سے مانگ رہے ہیں بھائی پہلے پندرہ سال کا تو حساب دو بات میں پندرہ مہنے کا حساب مانگو آسام کے پاس کیا نہیں ہے میرے بھائیو بھائی کیا نہیں اتنی پرکرٹک سمپدہ ہے پانی کا بھنڈار ہے اور نوجوان بڑے طاقتور ہے لیکن بھائیو بھہنو آسام کے ستھیتی کس نے پادا کی کیوں پادا کی اور اس لیے آسام کے لوگوں کے من میں بچار آنا بہت سوابھاوک ہے اب ہمیں آسام ایسے ہی رہنا دہنا ہے کہ آگے بڑھتا آسام چاہیے ہمیں تیج گتی سے بڑھتا آسام چاہیے کی نہیں چاہیے وکاس کی نئیوں چاہیوں والا آسام چاہیے کی نہیں چاہیے آسام ایسا ہو جہاں نوجوان کو روجگار ہو ایسا آسام چاہیے کی نہیں چاہیے یہاں کے کسان یہاں کے مدور ان سب کے لیے اجول بھوش ہو ایسا آسام چاہیے اور اس لیے آج دنیا میں چاہے ورل بینک چاہے آئی ایم ایپ چاہے کوئی بھی دنیا کی ریٹنگ ایجنسی ایک سور سے دنیا میں سے یہ کی آواز اٹھ رہی ہے کہ دنیا کی بڑی دیشوں کی جو اکانومی ہے اس میں اگر سب سے تیج گتی سے آگے بڑھنے والی اکانومی ہے تو اس کا نام ہندوستان ہے تیج گتی سے آج ہندوستان وکانس کی اور آگے بڑھ رہا ہے اتنے کم سمائے میں آج دیش میں ایپ ڈی ای میں فارن ڈائریک انویسٹمنٹ میں چالیس پرتیشت کی بردی ہوئی ہے بھائیو چالیس پرتیشت یہ دن جو ویدیش سے آیا ہے یہ دن جو ویدیش سے آنے والا ہے وہ کس کام آنے والا ہے یہاں ادیوگ لگیں گے یہاں انفرسٹیکٹر بنے گا اور سب سے بڑی بات یہاں کے نوجوان کو روجگار ملے گا دیش کے نوجوان کو روجگار چاہیے اور اس لیے ہماری سرکار ایک بات پر بہت دھیان کندیت کر کے آگے بڑھ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ آسام میں آنے والے دنوں میں ویدھان سبھا چناؤں کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی نے آسام کا یہ دورہ کیا ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ دورہ آنے والے ویدھان سبھا چناؤں میں کیا رنگ لاتا ہے فیلحال ہمارے اس رپورٹ میں صرف اتنا ہی موسیقی